اللہ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو اور ایک دن جب تم ٹوٹ جاؤگے تو تمہیں بھی اللہ سے بات کرنا آ جائے گی اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں ہر درچ سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے دنیا مقافات عمل ہے یہ حقیقت تمام سازشوں پہ بھاری ہے کتنا مشکل ہے کسی انسان کو راضی رکھنا کتنا بھی کوشش کرنے چوک ہو ہی جاتی ہے اور میرا رب کتنا آسان ہے اس کو منا لینا گناہوں کے امبار اور ندامت کا بس ایک آنسو پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرہ نہیں ہونے دیا تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ موجزے کب اور کن شکلوں میں تم تک پہنچائے جاتے ہیں اس لیے مانگتے رہو امید کرتے رہو انتظار کرتے رہو کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر شئے پہ قدرت رکھنے والا ہوں سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لا محدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے جب ساری دنیا مو پھیڑ لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے انسان کی نزبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے کیونکہ اللہ دھتکاتا نہیں ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے نیکیاں کرتے جاؤ دریاں میں ڈالتے جاؤ جب کبھی زندگی میں طفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی پھر میں نے اپنا سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دیا اور وہی ہوا جو میرے حق میں بہتر تھا اللہ سے جب بھی مانگو بے حساب اور برا ججک مانگو کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضہ نہیں کرتی اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی عشق حقیقی ہو یا مجازی فقیری اختیار کرنا سیکھیں فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی درکہ ہو جائے دردر مانگنے والے کو فقیر نہیں بکاری کہتے ہیں جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے اور حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے آنسو بھائیں اور وہ کن نا کہے